ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر لگاتار آپ لوگ کو یو پی جیل ورڈر کی تیاری کروائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو دن بھر میں چار ویڈیو پروائیڈ کروائی جا رہی ہیں جس میں صبح پانچ بجے کرنٹ دفیر گیارہ بجے یو پی جی کے یا جی کے کے بھی کوشنز اس میں سامل ہونے لگے ہیں اب اور دفیر تین بجے آپ کو ہ جو ٹیسٹ ہے ریزننگ کا پورا دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو لاشت لگ بھی رکنا ہے کیونکہ میں آپ لوگ کے لیے کوشنز بھی لے کر آیا ہوں جس کا آنسر آپ لوگ کو کامیٹ بوکس میں بتانا ہوگا پہلا کوشنز ایک سے چھے تک جو آپ کے کوشنز دیئے اس میں آپ کو وسم سبد بتانا ہے چار آپسنز میں سے پہلا آپسنز دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد پہلا کوشنز دیکھ لیجئے اور اس کا آنسر دیجئے پھر اس کے بعد ہم دوسرے کوشنز پر چلتے ہیں کہ پہلے کو کوشنز کے اگر ہم آنسر کی بات کریں 28,42,56 یہ سبھی ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو رہے لیکن 24 ہی ایک ایسا انگ ہے کہ جو ساتھ سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا یعنی کی 24 جو ہے وہ ایک ایسی سنگ ہے جو ساتھ سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگی پہلا آپسنز کریکٹ کوشن نمبر دوسرا جلدی بتائیے کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا کوشن نمبر دوسرے کا صحیح آنسر کیا ہوگا جلدی بتاؤ دوستو کس کا صحیح آنسر کیا ہوگا اب دیکھنا دوستو یہاں پر ہو گیا رہا ہے پہلے تو آپ یہ دیکھو دیکھو دو تیا چھے ٹھیک ہے دو پنجے دس اور دو ستے چودہ یعنی کی دو کا ملٹیپلائی پہلے دو میں ہوگا پھر پانچ میں ہوگا پھر سات میں ہوگا سوری پہلے تین میں ہوگا پھر پانچ میں پھر سات میں یعنی بسم سنگیہوں میں دیکھو تین کا ملٹیپلائی تین میں ہوگا تو نو پھر اس حساب سے تین کا ملٹیپلائی پانچ میں ہونے چاہیے تو دیکھو پندرہ پھر تین کا ملٹیپلائی سات میں ہونے چاہیے تو اکیس یعنی کی تین ہی کا ملٹیپلائی ہو رہا تین میں پھر پانچ میں پھر سات سے اب یہاں پر دیکھو سات کا ملٹیپلائی تین میں ساتی اکیس ہے سات کا ملٹیپلائی پانچ میں سات پندہ پیتیس ہے سات کا ملٹیپلائی سات میں ستو ستو ننچاس ہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا پہلا اپسٹنز آپ کا بلکل کریکٹ ہوگا کیونکہ جو آپ کا ملٹیفیکشن دیا ہوگا ہے جو نیم لگ رہا ہے وہ باقی تین اپسٹنز میں تو لگ رہا ہے لیکن یہ پہلے والے اپسٹنز میں نہیں لگ رہا کوسٹن نمبر تھری کا صحیح آنسر بتاؤ اس کا آنسر آپ ہی لوگ گیس کرو کہ صحیح آنسر کیا ہوگا جلدی بتاؤ جو کو پرسنسہ کرنا ساواسی دینا اور تاریف کرنا یہ سبھی ایک ہی طرح کی بھابناوں کے کیا ہیں وڑیں سب دیں لیکن بھرس نہ کرنا یہ دوسرا اپسٹنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا یہ نکاراتمک سوچ کے اندرگت آتا ہے سمجھ رہے اور یہ سارے اس کے سارے پوزیوٹیوٹی یعنی کہ سکاراتمک سوچ کے اندرگت آتے ہیں نیکسٹ کوسٹنز کوسٹن نمبر فور کس کا صحیح آنسر کیا ہوگا پراککو سرائٹینا انڈاسو اور پنگھوڑی پنگھوڑی جو ہے یہ کیبل اور کیبل کائے میں پا جاتا ہے فول میں ریٹینا انڈاسو اور پراککو سرائٹینا یہ جیوہوں میں پا جاتا ہے سمجھ رہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا چوتھا آپسٹنز بلکل کریکٹ ہوگا کوسٹن نمبر فائیب جلدی بتائیے دوستو فائیب کا صحیح آنسر کیا ہوگا بڑیہ کوسٹنز ہے اچھا لگ رہا ہے سمجھ رہے نا کم سے کم کچھ نہیں تو آپ لوگ جو پریکٹس ہے وہ ساس سے آٹھ بکوں سے کروا رہا ہوں جو میں ریجنی کے ٹیسٹ لے کر کے آتا ہوں وہ ایک بک سے دیکھنے کو نہیں ملتے ساس سے آٹھ کم سے کم کتنے کم سے کم ساس سے آٹھ تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا فائیب کا ڈی آپسٹنز ایمپیریل اوباؤ جی ہاں دوستو یہ جو آپ کا کوسٹن نمبر فائیب میں پہاڑی میدان گھر گہ رہی یا مرکت فاکتہ اور ایمپیریل اوباؤ جو دیا ہے یہ سب ہی چھوٹے پکچی ہیں اور کم اوچائی والے ہیں جبکہ ایمپیریل اکاؤ جو ہے یہ بڑا پکچی اور آدھیک اوچائی پرون ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نیکسٹ کوسن کوسٹن نمبر سکس کوسٹن نمبر سکس کا صحیح آنسر کیا ہوگا جلدی بتائیے تو کتنے سوری کوسٹن نمبر سکس میں بتاؤ پہلے پھر کوسٹن نمبر سیبن پہ چلتے ہیں اس میں بسم بتانے آپ کو کوسٹن نمبر سکس میں جلدی بتاؤ کہ آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا یہ آپسٹن آپ کا بالکل کریکٹ ہے ٹھیک ہے دکھو جتنے بھی اکثر دیئے ہوئے ہیں سب ہی اکثروں میں پر تھم دو اکثروں کے بیچ کا انتر سمان ہے سمجھ رہے ہیں پر تھم دو اکثروں کے بیچ کا انتر ہے وہ سامان ہے لیکن پہلے آپسٹن میں ایسا نہیں ہے اس لئے آپ کا پہلا آپسٹن کریکٹ کوسٹ نمبر سیبن جلدی بتائیے کوسٹ نمبر سیبن کتنے آٹ کے بعد سمسنگ کیا اور پہلے بسم یعنی کی آٹ کے بعد یہاں پر سمسنگ کیا ہونے چاہیے اور اس سے پہلے بسم ہونے چاہیے یہ ہم سے پوچھا ہے دیکھو آٹ کے بعد بسمیں ہٹا دو آٹ کے بعد سمیں اس سے پہلے بسمیں گیا اب آٹ آٹ کے بعد سم ہے اس سے پہلے بسام ہے یعنی کی چوتھا یہ ہو گیا تو کتنے ہو گیا جلدی بتاؤ چار ہو گیا یعنی کی ایسے کتنے آٹ ہیں چار آٹ ہیں جن کے بعد سم اور اس سے پہلے بسام ہے پہلا options correct next questions آپ کے سامنے جلدی سے بتائیے questions واقعی اسطان پر کیا آئے گا important questions question number 8 چار دونی آٹ ایک جوڑ دو نو دونی اٹھارہ ایک جوڑ دو انیس دونی 38 ایک جوڑ دو انتالیس دونی کتنا ہو جائے گا 78 ایک جوڑ دو یعنی کی انیاسی یعنی کی 79 یعنی کی اس questions کا تیسرا options correct next questions دیکھ لو بچوں آپ کے سامنے کیا ہے question number 9 دیکھو میں نے آپ سے بولا جب بھی ایسی reasoning آئی alphabetic تو سب سے پہلے ان کے جو numbers ہوتے وہ لکھ لو jeste 26 میں نمبر پہ آتا ٹھیک ہے اب 26 میں سے yung کتنے number پر آتا 21 میں یعنی کی 26 میں سے 5 گھٹا ہوئے گا تو yung آیا ہوئے گا اب u میں سے کتنا گھٹا دے یعنی کی 21 میں سے کتنا گھٹا دے کے کیوں آ جائے تقول q آتا ہے آپ کا کونسی number پر 70 میں نمبر میں یعنی کی 21 میں سے 4 گھٹا ہوگا تو q یعنی کی پہلے 5 گھٹا پھر 4 گھٹا اب 6 بات ہے کہ کیا گھٹرا ہوئے گا 3 گھٹے گا یعنی کی 17 میں سے 3 گھٹا تو چودہ اور چودہ میں نمبر پہ آتا ہے این یعنی چودہ آپسنس کریکٹ بلکل سمپل نیکسٹ کوسنس کوسن نمبر ٹین میں دیکھ لو بچو تین دونی چھے دو جوڑ دو آٹ آٹ دونی سولہ دو جوڑ دو اٹھارہ اٹھار دونی چھتیس تو فلال تو یہاں پر تیسرا ہی آپسنس کریکٹ ہوگا کوسن نمبر 11 میں دیکھ لو صحیح آنسر کیا ہوگا بچو جلدی بتا دو کوسن نمبر 11 میں تو سترہ میں سے چار مائنس ہوگا تو کتنا ہوگیا تیرہ تیرہ میں سے دو گیا تو گیارہ گیارہ میں سے چار گیا تو سات سات میں سے دو گیا تو پانچ یعنی پہلے چار مائنس پھر دو مائنس پھر چار مائنس پھر دو مائنس اب پانچ میں سے کتنا مائنس ہوگا چار مائنس تو کتنا بچے گا ایک یعنی اس کوسنس کا دوسرا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس آپ کو سارتک کرم میں لگانا ہے جلدی سے لگا لو بچو سارتھک کرم میں آپ کو لگانا ہے جلدی سے لگا لے بہت سمپل ہے یہ تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں پھر بیٹھنا شروع کرتے ہیں پھر کھڑے ہونا پھر چلنا پھر دوڑنا یعنی کہ سب سے پہلے پہلا آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر چوتھا پھر پانچوہ پھر تیسرا یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرا آپسٹنز کریکٹ ہوگا کونسا تیسرا آپسٹنز کوسٹن نمبر تھرٹین جلدی بتاؤ بچوں کوسٹن نمبر تھرٹین اس میں بھی آپ کو کیا لگانا ہے سارتھک کرم میں ہی لگانا ہے جلدی بتائیے سب سے پہلے ندان اس کے بعد سلکریا پھر سلکریا پسچا دیکھوال ہوتی ہے پھر چھٹی ملنا یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرا آپسٹنز آپ کا ملکل کریکٹ ہے حالانکہ تھوڑا کٹھن ورڈ دیئے تھے لیکن کوئی دکت نہیں ہے اس میں ابھی جلدی سے بتائیے سارتھک کرم میں لگانا ہے لگا لو جلدی سے جلدی بتاؤ آپ کا صحیح آنسر کیا ہوگا بچوں کوسٹن نمبر فورٹین فورٹین کا صحیح آنسر ہو جائے گا بلکل ٹھیک سی آپسٹنز سب سے پہلے آپ کیا کروگے سبجی لے کر کیا ہوگے پھر اس کو کیا کروگے کاٹ ہوگے پھر کیا کروگے تیار کروگے پھر پیک کروگے پھر اسٹور کروگے پھر پروس ہوگے یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرا آپسٹنز بلکل کریکٹ کونسا بچوں تیسرا آپسٹنز کوسٹن نمبر فورٹین جلدی بتاؤ کوسٹن نمبر فورٹین جلدی بتاؤ اس میں کونسی سرنکھلا چل رہی ہے جلدی بتاؤ دیکھو یہاں پر ہم لگ دے رہا ہے بی یعنی کہ پہلے والے آپسٹنز میں بھی پھر دیکھو یہاں پہلے والے میں بھی آگیا تو a کے بعد تو a ہے یعنی کہ دوسرے میں a آئے گا پھر aab بالکل ٹھیک ہے a یعنی کہ تیسرے والے میں بھی a a b بالکل ٹھیک ہے پھر a a b یعنی کہ last والے میں b یعنی کہ b a a b آ رہا تو کونسی options میں دیا دوسرے options دوسرا options ٹھیکٹ ہے دوسرے کونسا دوسرا options نی dost questions بچوں آپ کے سامنے یہ رہا 16 والا جلدی بتائیے 16 کا صحیح answer کیا ہوگا جلدی بتاؤ اسی پرکار سے بلکل آنا ہے آپ کا تو کوئی یہاں سے ہم کو hint مل جاتی ہے GFE یعنی کہ یہاں پر جو G ہے اس کے بعد F آئے گا یعنی کہ دوسرے استان پر آپ کا F ہوگا ہی یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے تیسرے اور چوتھے options میں سے ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھنا جب ہم نے یہاں F لگا دیا تو GFE کے بعد آئی آرہا تو یہاں پر بھی آئی آئے گا یعنی کہ پہلے آپ کا آئی ہے سمجھ رہے یعنی کہ یہاں پر آئی یعنی کہ GFE آئی آئی پھر GFE آئی آئی پھر G یعنی کہ پھر یہاں پر G آئے گا GFE آئی آئی اس کے بعد کیا آئے گا آئی تو یعنی کہ تیسرا options correct سمجھ رہے اس طریقے سے کرو گے بلکل simple میں ہوتے چلیں گے autotorium کو کسی code میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں تو miss fortune کو کیا لکھیں گے جلدی بتاؤ ان نے کیا کرا بلکل بلکل الٹا کر دیا اگر آپ نے دیکھا ہو سمجھ رہے سب سے last والے کو سب سے پہلے لکھ لیا ہم نے لکھ لیا سب سے پہلے E لکھ لیا پھر کیا ہے N لکھ لیا پھر کیا ہے U دیکھو E N U ٹھیک ہے پھر کیا آئے گا T یہ آگیا T پھر R آگیا پھر O آگیا پھر کیا آئے گا پھر F آئے گا دیکھو یہاں پر O کے بعد F یہاں پر دیا یعنی یہاں پر نیدی ہٹا دو تو پہلا options correct ست رہے گا ٹھیک ہے next questions today کو ہم کسی code میں یہ لکھتے ہیں تو before کو کیا لکھیں گے جلدی بتاؤ بچھو T جو ہے 20 اسطان پر آتا ایک جوڑ گیا تو 21 یعنی 21 اسطان پر B کونسے اسطان پر آتا دوسرے اسطان پر ایک جوڑ دو تو تین تیسرے اسطان پر C آئے گا بلکل ٹھیک ہے اب Q آتا آپ کا ستربے اسطان پر ٹھیک ہے اور O آتا پندرمے اسطان پر یعنی O سے Q تک آنے میں دو جوڑے بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم E پانچ میں اسطان پر دو جوڑ دو تو سات اور ساتھوے اسطان پر کیا آتا ہے بچھو جلدی بتا دو جلدی بتا دو سات اسطان پر G یعنی CG CG آئے گا کئی پر دیکھ رہا CG نئی ہے نئی ہے نئی ہے یہی دیکھ گیا بس کام ختم یعنی تیسرا options کاریکٹ کام ہی ختم کرو نا زیادہ سوچو ہی نہیں ٹھیک ہے next questions ایک bus ڈرائیبر 200 کلومیٹر یاترہ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی یاترہ گتی سے یاترہ کرتا ہے ٹھیک ہے تین بیبین ہوتلوں میں کرمسہ پندرہ منٹ تیس منٹ اور پندرہ منٹ کے لیے آرام کرتا ہے ٹھیک ہے بھے اپنی پراتہ نو بجے آرام کرتا ہے یاترہ ٹھیک ہے تو انتیم گھنٹا پر کب پہنچے گا جلدی بتاؤ جب وہ چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے تو پانچ گھنٹے تو یہاں پر پورے پورے یہی لگ جائیں گے لیکن اس نے پندرہ منٹ تیس منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور لے لیا یعنی چھے گھنٹے میں یاترہ کمپلیٹ ہوگی جب وہ نو بجے چلے گا صبح تو دفیر کے تین وجے پہنچے گا کب پہنچے گا تین وجے اپ رہا یعنی دوسرا افسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں نیکسٹ کوسن کوسن نمبر ٹوئنٹی دیکھ لو جلدی بتاؤ رام نے ایک ویکتی کے چتر کی اور دیکھتے ہوئے کہا اس کی ماں میرے پتہ اس کی جو ماں میرے پتہ کے پتر یعنی میرا میرے سے بات ہو رہی یا میرے بھائی سے پتہ کے پتر کی پتنی یعنی یعنی میری پتنی کی بات ہو رہی یا میرے بھائی کی بھائی پتنی ہے میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں رام کس چتر دیکھ رہا ہے بہت سیمپل کوئس رام اپنے پتر کا چتر دیکھ رہا ہے یعنی دوسرا آپ سن بلکل کریکٹ اس سے زیادہ سر ہم نے بلکل کریکٹ نہیں دیکھے سمجھ رہے تو دوسرا آپ سن اپنا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور جو آپ کوئس نمبر 21 دیا ہوگا ہے نا تو اس میں سے یہ ایک بڑ دیا ہو ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کون سا ورڈ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا تو اس کوئس آنسر آپ خود ہی بتاؤ گئے کمنٹ باکس میں اور بہت سمپل کوئس سمجھ رہے ایسے کوئس اگر چار پانچ آ جائیں تو فری میں کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیں کیونکہ مروز ایسی طرح کی ویڈیو سا آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت